اس بیڈیو میں ہم آپ کو مدد پردیس کے سب سے پاورفل دیویوں کے مندر کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دیکھئے یہاں پوری بیڈیو کڑ کالی کا مندر اجن مدد پردیس کے اجن سہر میں استطحیت اس مندر کی پراشین تاکہ بسے میں یہ جانکاری ملتی ہے کہ یہ مندر مہاوارت کال کا ہے اس پراشین مندر کا جیوہ دھار سمرات ہرس بردن دوارہ کیا گیا تھا پرانوں میں اُلیک ملتا ہے اس مندر تک آنے کے لیے آپ کو اجن سٹیسن اتننا پڑتا ہے اور اس مندر کی دوری اجن سٹیسن سے ماتر پانچ کلومیٹر کی کال کالی کا مندر اجن کے سب سے چماتکاری مندر میں سے ایک ہے اس مندر میں ماتا کو نیبو سے بنی مالا چڑھانے کا بسیز مہدب ہے آپ کو مندر کے باہر دکانوں پر نیبو سے بنی مالا بکتے ہوئے دکھ جائیں گی نیبو کی مالا چڑھانے سے دیوی اتی پرشن ہوتی ہیں اور آپ کے جیون سے نکاراتمک اوہجا کا انت کر کے آپ کو اور آپ کے پریبار کو سکاراتمکتا و پرسندتہ پردان کرتی ہیں یہ مندر اٹھارہ مہا سکتی پیٹوں میں سے ایک ہے کالی داس جی مہا گڑ کالی کا کے بہت بڑے اپاس تک تھے کالی داس جی کے سمبند میں مانتا ہے کہ جب بھی اس مندر میں پوجہ ارچنا کرنے لگے تب ہی سے ان کے پرتیوہ سالی بیکتدو کا نرمان ہونے لگا مہا کبھی کے مک سے سب سے پہلے مہا کالی کا سیاملہ دنڈک نامک اسطورت پر کٹ ہوا تھا سلکن پور مندر حسنگ آباد سے 35 کلومیٹر کی دوری پر استطح ہے یہاں پر نوراتری کے موقع پر دور دور سے پیدل جرکن لوگ ماتا کے درسن کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ مندر ہجار فٹ کی کھڑی پہاڑی پر استطح ہے جہاں پر جانے کے لیے سیڑیاں روپے اور باہن مارک بھی ہیں آپ کسی بھی مادیم سے وہاں جا سکتے ہیں بندیانچن پربت پربراجمان بیجاسن ماتا کو بندباسنی دیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہندو دھرم کے پرانوں کے انوسار بیجاسن دیوی پربتی کا افتار ہے جب دیوی نے دیبتاؤں کی پراتنا پر بھہنکر راکچہ سرکت بیچ کا بد کیا تھا تو دیوی کا نام بیجاسن پڑ گیا تھا اگر آپ ٹرین سے سلکن پور کی یاترہ کنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو بتا دیں کہ یہاں کا نکٹم ریلوی اسٹیسن نرفدہ پورو میں جو بھارت کے سب ہی سہروں سے ٹرین دوارہ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے سلکن پور جانے کے لیے بکلپ کے طور پر آپ اٹارسی جنسن بھی جا سکتے ہیں جہاں بھارت کی لگ بگ ہر سہر سے کنیکٹیوٹی ہے اٹارسی و نرفدہ پورو میں سے آپ سڑک کے مادیم سے سلکن پور جاگتی یاترہ کر سکتے ہیں یہ مندر اجین کے سب سے پراشین تم مندر میں سے ایک ہے ان گون سکتی بیٹوں میں سے ایک ہی ہے اس تھان یہاں پر ماں کی کوہنی گری تھی کچھ لوگوں کے انوسار اس مندر کا نرمن راجہ بکرمہ دتی نے کرائے تھا وہ ماتا کے گجرات سے لے کر آئے تھے ہر سدھی ماتا بکرمہ دتی کی کل دیوی تھی اس قارن بکرمہ دتی کا ماتا سے اتی لگاؤ تھا یہ مندر مہاکال مندر کے پیچھے ہی ہے آپ جب بھی اجین جائیں اس مندر کی یاترہ جرور کریں اس سدھ مندر کے درسن کرنا نہ بھولیں اس مندر میں آرتی کے سمیں مندر کے پرانگن میں لگی دیپ سنکھلا جلائی جاتی ہے جو راتری میں جلتے ہوئے کافی سندر دکھائی دیتی ہے آپ جب بھی جائیں تو آرتی کے سمیں یہاں پر جانا نہ بھولیں سب سے پراشین تم مندروں میں سے ایک مہی ارما ساردہ کا پراشین تم مندر ہے جو کی مد بردیس کے مہیر جلے میں استے تھے یہاں ماتا ستی کا ہار گرا تھا اس لیے اس اسطحان کو مہیر کہا جاتا ہے بیسے تو ماتا کے چمتکار کی مہیمہ بہت سی ہیں پر ان میں سے ایک ہے راجہ آلہ کی جو ماتا کے دربار میں آ کر ماتا سے عمر ہونے کا بردان پرابت کر گئے اور وہ ہے اب روج صبح سب سے پہلے ماتا کے درسن کرنے آتے ہیں اس لیے ماتا کے دربار میں کسی کو بھی رات میں رکنے کی عنومتی نہیں دی جاتی ہے آپ اس مندر میں ابھی تک گئے ہیں کی نہیں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اس مندر تک جانے کے لیے آپ کو ٹرین سے مہیر اشٹیسن اترنا پڑے گا وہاں سے مندر چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کے لیے آپ وہاں سے آٹو سے آرام سے آ سکتے ہیں جس کا قرائے بیس روپے کے لگ بگ ہوتا ہے آج میں ہوں مہمارت کال کے ایک ایسے مندر میں جہاں سری کرشن بھاگوان کے کہنے پر پانڈاوہ نے دس مہا بھدیا میں سے ایک آٹھ بھی مہا بھدیا مہا بھگلا مکھی کی پوجنا آراد نہ کر اپنے ستروں پر بجے پرابتی کا آسروات پرابت کیا تھا ماتا مہا بھگلا مکھی کا یہ مندر آگر مالوہ جلے کے نلکھیڑا میں استطح ہے جو کی اجین سے ماتر سو کلومیٹر کی دوری پر استطح ہے آپ جب بھی اجین جائیں تو اس مندر پر جا کر درسن کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہ بہت ہی پراشینتم مندر میں سے ایک ہے اور اس کی مانتہ کافی عدد ہے ابھی تک آپ نے ہماری مہا بھگلا مکھی نلکھیڑا والی بیڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے دیکھنا نہ بھولیں اس میں ہم نے اس مندر کے بارے میں ساری جانکاریاں دی ہیں ڈسکرپسن میں لنک کے دورہ بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ماں پیتا امبرہ کے دربار میں لگائی گئی گوہار کبھی انسنی نہیں ہوتی ہے کہا جاتا ہے ماں پیتا امبرہ سبھی پر ایک سمان کرپا پرساتی ہیں راجہ ہو یا رنگ کے ماں سبھی کی پکار سنتی ہیں ماں بھگلا مکھی کے پبتر اسطحان پر ہون کا بسیس مہتب ہے ماں بھگلا مکھی کی اپاسنہ میں ہون کا پہت ہی مہتپن اسطحان ہے کیونکہ یہ نہ کہ ایبن آدھیاتمیت سدھی کا مادیا میں بلکہ اس میں بھگتوں کی منوکامناوں کی پورتی بھی ہوتی ہے یہاں کئی پرکار کے ہون ہوتے ہیں اوٹ کچیاری ستو ناس راجنیتی میں بجائے کے لیے ایبن گپت نوبراتری میں یہاں لوگ دور دور سے ہون کروانے آتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے بیلیوال سجیسن ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں